پانچ نمازیں ہر مسلمان کے لیے احتمام کے ساتھ عظمت کے ساتھ اور مسجد میں آ کر تکبیر اولا کے ساتھ پڑھنا یہ ضروری ہے اگر ہم بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن کبھی گھر میں پڑھ لی کبھی مسجد میں پڑھ لی بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن فجر میں ان سے نہیں اٹھا جاتا اس لیے فجر کی نماز بھی مسجد میں آ کے پڑھنا پانچوں نمازِ مسجد میں آگے سے آگے والی صف میں آکے پڑھنا ہمارے نبی کا ارشاد ہے اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کیا عجر ہے تو لوگ اس پہ لڑائیاں شروع کر دیں لوگ اس پہ قرآن دازیاں شروع کر دیں اتنا بڑا عجر ہے پہلی صف کی نماز کا اور ہمارے نبی کا ارشاد ہے میرا دل کرتا ہے کہ کچھ جوانوں سے کہوں کہ لکریاں کٹھی کرو اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجدوں کے ہوتے ہوئے گھروں میں نمازیں پڑھ رہے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں رحمت اللہ العالمین اتنے جذبے میں آئے ہوئے ہیں اتنے جوش میں آئے ہوئے ہیں کہ ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگانے کے لئے تیار بیٹھے ہیں جو لوگ مسجدوں میں نہیں آتے تو بتائیے بھائی ہم مسلمان ہیں مسجدوں کی ازانوں کی آوازیں ہمارے کانوں میں پڑھیں پھر بھی ہم گھروں میں بیٹھے رہے ہیں اپنے کاروباروں میں پھنسے رہے ہیں کمپیوٹر پہ لگے رہے ہیں لیپ ٹاپ پہ بیٹھے رہے ہیں یہ کتنی بڑی سستی اور کتنی بڑی غفلت اور کتنی بڑی اللہ کے بلاوے کی بے عدوی ہے تو اس لیے نمازوں کا احتمام کرنا پانچوں نمازیں پابندی کے ساتھ مسجد میں پڑھنا خود بھی پڑھنا اپنے سارے گھر کو نمازی بنانا عام طور سے عورتوں میں جو پکی دیندار عورتیں ہوتی ہیں ان کے بھی نماز کے ٹائم مقرر نہیں ہوتے اس لیے نماز کے احتمام والی جو قیفیت ہے وہ ان کی نہیں بن پاتی نماز کی لذت نماز کی لذت کو پانے کے لیے اگر انسان بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں دل نہیں لگتا نماز میں دھیان نہیں جمتا نماز میں وسوسے آتے ہیں اور یہ اس لیے آتے ہیں کہ ان میں دو کوتائیاں ہوتی ہیں دو کوتائیاں ہوتی ہیں دو کوتائیاں اگر انسان دور کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو سجدے کا سرور عطا کر دے گا اس کو نماز کی لذت دے دے گا نماز کی حلاوت دے دے گا جب وہ نماز میں کھڑا ہوگا اس کو محسوس ہوگا کہ میرا اللہ میرے سامنے ہیں اس کو ایسی لذت محسوس ہوگی کہ سلام پھیرنے کو جی نہیں کرے گا دو کام اگر کر لے ایک کام کہ اپنی نگاہوں کو ہمیشہ جھکائے رکھے کبھی اپنی نگاہوں سے حرام نہ دیکھے فضول بھی نہ دیکھے جو فضول دیکھے گا جو فضول دیکھنے کا عادی ہوگا وہ کبھی حرام بھی دیکھ لے گا اس لیے ہر وقت نگاہ کو نیچے رکھنا یہ ہمارے آقا کی سنت ہے ہمارے نبی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے خافظت طرف ہمارے نبی کی نگاہیں ہر وقت جھکی رہتی تھیں نگاہیں جھکائے رکھنا یہ ہمارے نبی کی مستقل سنت ہے تو ایک تو نگاہ کو جھکائے رکھنا ایک کام دوسرا کام یہ کہ اپنی نماز کا وقت مقرر کرنا جو مقرر وقت پر اپنے کام ادھورے چھوڑ کر نماز کی طرف آئے گا اس کو نماز کی اللہ تعالی حقیقت اتاف فرمائیں گے یہ نماز کے لئے قربانی بنے گی کسی چیز کے لئے قربانی کریں گے تو اس چیز کی حقیقت حاصل ہوتی ہے نماز کے لئے قربانی کریں گے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے دکاندار کہتا ہے بس یہ گاہک آئے ہوئے ذرا ان کو فارق کرلوں پھر آخری حقیقت میں شریک ہو جاؤں گا اتحیات میں شریک ہو جاؤں گا یا چلو ڈیڑھ والی نماز چلی گئی تو دو والی پڑھ لوں گا سوا ایک والی چلی گئی تو ڈیڑھ والی پڑھ لوں گا یہ عمومی طور پر دفتروں والے اور ملازمین اور مزدوروں کا ذہن بنا ہوا ہوتا ہے چونکہ نمازوں کے مختلف وقت ہیں لہٰذا قربانی نہیں بنتی قربانی تب بنے گی جب ازان کی آواز ہو تو اپنے کاموں کو ادھورہ چھوڑ کر مسجد کو دوڑے مسجد کو جائے اور اپنے عمل سے اللہ کو دکھائے اے اللہ کام تو بہت سارے ہیں لیکن سب سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے لہٰذا میں اپنے سارے کام ادھورے چھوڑ کر آپ کے دروازے پہ آگے ہوں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ صلی اللہ علیہ نے فضالِ عمال میں ایک واقعہ لکھا ہے ایک لوہار کا لوہار لوہا کوٹنے والا لوہا کوٹنے والا سالم مولا حدد رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے لوہار تھے لوہا کوٹتے تھے لیکن ان کی یہ خاصیت تھی کہ جب کبھی ازان کی آواز ان کے کانوں میں پڑتی تو اٹھایا ہوا ہاتھوڑا لوہے پہ نہیں مارتے تھے ایک طرف رکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور وجد میں آکے کہتے تھے اِزَا مَا دَعَا دَعِيكُم قُمْتُ مُسْرِعًا مُجِيبًا لِمَوْلًا جَلَّ لَيْسَ لَهُ مِسْلُو اے اللہ جب تیرا پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں بے قرار ہو کر تیرے دروازے کی طرف دوڑتا ہوں آپ کے بلاوے پہ آنے کی کوشش کرتا ہوں تو میرے دوستو نماز پڑھنا لیکن نماز کو قربانی کے ساتھ پڑھنا نگاؤں کی حفاظت کے ساتھ پڑھنا نگاؤں کی حفاظت کر کر اور قربانی کے ساتھ احتمام کے ساتھ جو نماز پڑھے گا اس کو وہ نماز کی حلاوت حاصل ہوگی کہ اس کا سلام پھیرنے کو دل نہیں کرے گا